سی پلس پلس اگزمپل پروگرامز میں ہم نے ایریز ان سی پلس پلس کو سٹارٹ کیا ہوا تھا جس میں سے آج ہم دیکھنے والے ہیں کہ ہم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ ایک میٹرکس ڈائیگنال میٹرکس ہے یا پھر نہیں اور اگر آپ نے میری ایریز ایلیٹڈ پریویس ویڈیوز کو نہیں دیکھا تو پلی لسٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن کے اندر مل جائے گا آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو ٹیکنیکل امار سو اس کا پروگرام بنانے سے پہلے ہم اس کی لوجک کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا پروگرام بنائیں گے فار اگزمپل میں نے یہاں پہ 3x3 کا ایک میٹرکس لیا ہوا ہے جسے پہچان کے لیے میں نے یہاں پہ نیم دیا ہوا ہے اس کے اندر ہمارے پاس 3 روز ہیں اور 3 کالمز ہیں اگر ہم کسی بھی انڈیویجوال ایلیمنٹ کو اکسیس کرنا چاہتے ہیں تو ہم انڈیکسز کی مدد سے ایکسیس کر سکتے ہیں سو یہاں پہ ہمارے پاس انڈیکسز ہیں فارسٹ رو کے لیے انڈیکس ہے 0 کیونکہ ایرے کے انڈیکسز 0 سے سٹارٹ ہوتے ہیں سیکنڈ رو کے لیے 1 تھارڈ رو کے لیے 2 اسی طرح کالمز کے لیے 0,1 and 2 سو اگر ہم اس 0 کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے لکھیں گے ایرے کا نیم اس کے بعد ہم لکھیں گے رو نمبر and کالم نمبر سو یہاں پہ اگر ہم لکھیں گے a of 1,2 تو یہ والا 0 ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل جائے گا سو اب ہم آ جاتے ہیں اپنے main point کی طرف کے diagonal matrix کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس main diagonal elements ہیں اگر ان main diagonal elements کے علاوہ جتنے بھی elements ہیں اگر وہ 0 ہوں گے تو یہ والا matrix diagonal matrix کہلائے گا for example آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس diagonal elements کون سے ہیں 5,7 and 2 اس کے علاوہ جتنے بھی elements ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا بھی 0 ہے یہ بھی 0 ہے یہ بھی 0 ہے اور یہ والا بھی اور یہ والا بھی اور یہ والا بھی مطلب کہ main diagonal elements کے علاوہ تمام elements 0 ہونے چاہئے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی element non 0 ہوگا تو یہ والا matrix diagonal matrix نہیں ہوگا so matrix diagonal matrix ہے یا پھر نہیں اس کی logic کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں first of all ہم کیا کرتے ہیں user سے matrix کے لئے elements لیتے ہیں اور انہیں print کرواتے ہیں اس کے بعد ہم اس کی logic کو دیکھیں گے so میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ 3x3 کا ایک matrix بنا لیتا ہوں جس کے اندر 3 rows ہوں گی and 3 columns ہوں گے 3 into 3 total ہمارے پاس 9 elements ہو جائیں گے so میں کیا کرتا ہوں user کو ایک message ہو کراتا ہوں enter 9 elements for a matrix so user کو جب یہ message ہو ہوگا تو user کیا کرے گا یہاں پہ 9 elements enter کرے گا جسے ہم رکھائیں گے اس array کے اندر so میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ 2 variables بنا لیتا ہوں i and j کے نام سے جنہیں ہم nested loop کے اندر use کریں گے nested loop کی مدد سے ہم کیا کریں گے array کے اندر values رکھائیں گے so میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ outer loop کو start کرتا ہوں جو کہ ہوگا rows کے لیے i کی value کو ہم start کرتے ہیں 0 سے i less are equal to 2 کیونکہ ہمارے پاس total 3 rows ہوں گی 0, 1 and 2 اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ i کی value کو increase کرتا ہوں اور ہم اس loop کی body بنا لیتے ہیں اس loop کی body کے اندر ہم کیا کریں گے inner loop کا use کریں گے جو کہ ہوگا columns کے لیے so میں کیا کرتا ہوں j کی value کو start کرتا ہوں 0 سے j less are equal to 2 کیونکہ total ہمارے پاس 3 columns ہوں گے 0, 1 and 2 اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں j کی value کو increase کرتا ہوں اور ہم اس loop کی body بنا لیتے ہیں اس loop کی body کے اندر ہم کیا کریں گے user سے values لیں گے cn کی مدد سے so user یہاں پہ جو بھی value enter کرے گا اسے ہم رکھائیں گے a of i j کے اندر اب اگر میں اس loop کو nested loop کو dry and run کروں تو first time کیا ہوگا i کی value ہوگی 0, 0 less are equal to 2 condition true ہو جائے گی ہم loop کے اندر آئیں گے یہاں پہ j کی value 0 0 less are equal to 2 condition true ہو جائے گی یہاں پہ a of i j i کی value بھی ہے 0 اور j کی value بھی 0 ہے تو a of 0, 0 کے اندر value آ جائے گی یعنی کہ first row, first column اس کے بعد کیا ہوگا انہا loop دوبارہ چلے گا j کی value increase ہوگا 1 ہو جائے گی 1 less are equal to 2 condition true ہو جائے گی تو یہاں پہ a of i j i کی value ابھی بھی 0 ہے j کی value update ہوکے 1 ہو چکی ہے تو یہاں پہ a of 0, 1 یعنی کہ first row کا second column اس کے بعد کیا ہوگا j کی value increase ہوکے 2 ہوگی تو 2 less are equal to 2 condition true ہو جائے گی یہاں پہ a of 0, 2 یعنی کہ first row کا third column اس کے بعد کیا ہوگا j کی value increase ہوکے 3 ہوگی 3 less are equal to 2 condition فالس ہو جائے گی تو ہم اس loop کے جیسے ہی ہم اس لوپ سے باہر آئیں گے تو ایک رو کمپلیٹ ہو جائے گی. اس طرح ہم کیا کریں گے ایک رو کے اندر ہمارے پاس تھری کالمز تھے تو ہم نے تھری ویلیوز لے لیں یوزر سے. اس کے بعد کیا ہوگا ایکی ویلیو انکریز ہو کے ون ہوگی یعنی کہ سیکنڈ رو سٹارٹ ہوگی. سیکنڈ رو کے لیے بھی کیا ہوگا یہاں پہ یہ والا لوپ تھری ٹائمز چلے گا تو ہم تھری ویلیوز لیں گے یوزر سے اور اس کے بعد کیا ہوگا ایک ویلیو انکریز ہو کے ٹو ہوگی تو تھرڈ رو سٹارٹ ہوگی تھرڈ رو کے لیے بھی ہم کیا کریں گے یہاں پہ تھری ویلیوز لیں گے یوزر سے تو ٹوٹل کیا ہو جائے گا یہاں پہ نائن ایلیمنٹس ہم لے لیں گے یوزر سے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اسے کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم میسیج شو کراتے ہیں یوزر کو elements are اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ line کو end کر دیتا ہوں تاکہ matrix کے جو elements ہیں وہ ہمیں new line میں show ہوں سو یہاں پہ ہم کیا کریں گے matrix کے elements کو print کرائیں گے تو یہاں پہ میں see out کی مدد سے values کو print کرا لیتا ہوں سو یہاں پہ کیا ہوگا i کی value zero j کی value zero تو یہاں پہ a of zero zero first element print ہوگا جیسے ہی first element print ہوگا تو ہم کیا کریں گے تھوڑی سی space دے دیں گے اس کے بعد کیا ہوگا j کی will increase ہو کے one ہوگی تو یہاں پہ first row کا یعنی کہ second column وہ والا element یہاں پہ print ہوگا اس کے بعد تھوڑی سی space آئے گی پھر third یہاں پہ print ہوگا تھوڑی سی space آئے گی تو اس کے بعد کیا ہوگا یہ والا loop complete ہو جائے گا جیسے ہی یہ loop complete ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک row complete ہو چکی ہے جیسے ہی ایک row complete ہوگی تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ line کو end کر دیں گے تاکہ next row next line کے اندر آئے اور ہمیں جو elements ہیں وہ matrix کی فارم میں print ہوتے ہوئے ملیں سو اب اگر میں اسے compile and run کروں سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں show رہا ہے enter 9 elements for a matrix سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کچھ بھی random values enter کر دیتا ہوں سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں output میں یہ والا matrix show ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو main diagonal elements ہیں وہ کون سے ہیں 1, 2 and 0 اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے اس کے علاوہ جو elements ہیں وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 0, 0, 0 but یہاں پہ 1 and 3 ان کی جگہ پہ بھی اگر 0 ہوتا تو یہ والا matrix diagonal matrix ہوتا اب یہ والا matrix diagonal matrix نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے 1 ہے اور یہاں پہ 3 ہے ان جگہ پہ بھی ہمارے پاس 0 ہونا چاہیے تھا تب یہ diagonal matrix ہوتا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی logic کو کہ ہم کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ ایک matrix diagonal matrix ہے یا پھر نہیں سو سو diagonal matrix کے لیے میں نے آپ کو یہاں پہ ایک شرط بتائی تھی کہ main diagonal elements کے علاوہ جتنے بھی elements ہیں وہ 0 ہونے چاہیے ہیں اگر ان میں سے کوئی ایک بھی element non 0 ہوگا تو یہ والا matrix diagonal matrix نہیں ہوگا سو یہاں پہ ایک اور شرط بھی ہے کہ diagonal matrix کو چیک کرنے کے لیے ہمارا matrix square matrix ہونا ضروری ہے یعنی کہ جتنی روز ہوں اتنے ہی columns ہوں سو یہاں پہ آپ تعداد change کر سکتے ہیں 2x2 4x4 5x5 بٹ یہاں پہ rows and columns کی تعداد برابر ہونی چاہیے یعنی کہ square matrix ہونا چاہیے سو اس کے بعد یہاں پہ main diagonal elements کے علاوہ والے elements 0 ہونے چاہیے سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ main diagonal elements جو ہمارے پاس ہیں یہاں پہ 5 تو یہاں پہ row number بھی 0 column number بھی 0 7 پہ row number 1 column number 1 2 پہ row number 2 column number بھی 2 اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہمارے پاس i اور j کی value same ہوگی i کو یہاں پہ ہم row کے لئے شوہ کر رہے ہیں اور یہاں پہ j کو column کے لئے تو اگر i اور j کی value same ہوگی تو وہاں پہ کون سے elements ہوں گے diagonal elements ہوں گے but اس کے علاوہ جو elements ہیں وہاں پہ i اور j کی value same نہیں ہوگی اور انہی elements کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ وہاں پہ elements 0 ہیں یا پھر نہیں so ہم کیا کریں گے یہاں پہ لگائیں گے condition کہ اگر ہمارے پاس i اور j کی value برابر نہیں ہے so نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ main diagonal elements کے علاوہ والے جو elements ہیں سو میں کیا کرتا ہوں elements ہوں گے main diagonal elements کے جو علاوہ elements ہیں وہ والے سو یہاں پہ ہم نے چیک کرنا ہے کہ elements 0 کے برابر ہیں یا پھر نہیں سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ end operator لگاتا ہوں اور elements کو چیک کرتا ہوں a of i j اگر ہمارے پاس کوئی ایک بھی element 0 کے برابر نہ ہوا یعنی کہ non 0 ہوا تو یہ والا matrix diagonal matrix نہیں ہوگا سو یہاں پہ ہم چیک کریں گے ان positions پہ اگر کوئی بھی element ہمیں ایسا مل جاتا ہے جو کہ 0 کے برابر نہیں ہے یعنی کہ non 0 ہے تو وہ diagonal matrix نہیں ہوگا سو میں کیا کرتا ہوں اس کے لئے ایک variable بنا لیتا ہوں سو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ bool type کا ایک variable بنا لیتے ہیں سو یہاں پہ میں لکھتا ہوں is diagonal اور اس کے اندر initially میں رکھا دیتا ہوں one سو ہم consider کر کے چلتے ہیں کہ user نے جو matrix انٹر کیا وہ diagonal matrix ہے بٹ اگر ہمیں ان positions کے اوپر کوئی بھی ایسا element ملتا ہے جو کہ non 0 ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ matrix diagonal نہیں ہے سو ہم کیا کریں گے یہاں پہ variable کی value کو change کر دیں گے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں is diagonal میں 0 is diagonal کے اندر میں نے یہاں پہ رکھا دیا 0 اس کا ہم فیدہ اٹھائیں گے کہ جب ہمارا یہ nested loop end ہوگا تو ہم چیک کریں گے is diagonal variable کی value کو پٹ اس سے پہلے میں کیا کرتا ہوں کہ اگر مجھے ان تمام positions میں سے کسی بھی position پہ کوئی non 0 element ملتا ہے تو ہم نے variable کو تو یہاں پہ update کر دیا اس کے بعد ہمیں again چیک کرنے ہمیں پتا چل چکا ہے کہ ہمارا matrix diagonal نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ break لگا دیں گے تاکہ further یہاں پہ loop نہ چلے تو اس کے بعد ہم یہاں پہ nested loop کے باہر لکھیں گے کہ اگر ہمارے پاس is diagonal کی value ابھی بھی 1 ہے جو ہم نے initially رکھائی تھی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ والی condition کبھی true ہوئی ہی نہیں کیونکہ اگر یہ true ہوتی تو اس کے اندر 0 آ چکا ہوتا اگر یہ والی condition کبھی true نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان positions کے اوپر تمام value 0 ہیں یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ اگر value ابھی بھی 1 پڑی ہوئی ہے یہاں پہ value 0 نہیں ہوئی تو ہمارا matrix diagonal matrix ہوگا matrix is diagonal matrix اور اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ line کو end کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم else میں آتے ہیں اگر ہمارے پاس is diagonal کی value 1 نہیں ہے تو ہم else میں آئیں گے 1 تب ہی نہیں ہوگی جب یہاں پہ یہ والی condition ہوگی ہوگی اور is diagonal کے اندر 0 آیا ہوگا تو میں کیا کرتا ہوں اس کو ہی یہاں سے copy کر لیتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہے matrix is not a diagonal matrix so اب اگر میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ 9 elements enter کرتا ہوں so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو matrix ہے اس کے diagonal elements کون سے ہیں 1 3 and 0 یہ ہمارے پاس diagonal elements ہیں ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو تمام elements 0 ہیں اگر تمام elements 0 ہیں تو یہ diagonal matrix ہے اگر ان میں سے کوئی ایک element non 0 ہوتا تو ہمیں یہاں پہ شو ہوتا matrix is not a diagonal matrix ایرے سے related اور بہت سی اگزمپل پروگرامز آنے والے ہیں سو آپ کیا کریں میری ایرے اگزمپلز ان c پلس پلس والی پلی لس کو یہاں س ایکس کریں اور اگر آپ کسی بھی topics related example پروگرامز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری c پلس پلس example پروگرام والی پلی لس کو بھی آن سے اکس کر سکتے ہیں اس پلی لس کے اندر میں نے تمام topics related example پروگرامز کو کور کیا ہوا ہے اور اگر آپ c پلس پلس کو بیسک لے وال سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ میری c پلس پلس ٹیٹوریل پار بگنز والی پلی لس کو بھی یہاں سے اکس کر سکتے ہیں ان تینوں پلی لس کے لنک میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر بھی دے دوں گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تین کیو